موسیقی ہالو اور بلکم آگے لگے لیکچر ہبا اور تملیک تملیک اور ہبا میں کیا فرق ہے خاص کر یہ لفظ تملیک خاص کر پنجاب کے اریا میں بہت استعمال ہوتے ہیں اور اسے وہ روشناس بھی ہیں لوگ اور سندھ کے لوگ تملیک سے روشناس نہیں ہیں اس الفاظ سے یہ ایک اردو کا لفظ ہے ہبا اور تملیک تقریبا ایک چیز ہے تو آج ہم اس کو ذرا دیفرنشیئٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو دیفائن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے ہبا میں یعنی گفٹ میں اور تملیک میں کیا فرق ہے اس کے لئے سب سے پہلے اس کا فرق جاننے کے لئے سب سے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے گفٹ ہوتا کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گفٹ ہے یعنی پرپلٹی کی ایسی ٹرانسفر جو بغیر کسی ایکسچینج کے ایمیجیٹلی طور پر ایک پرسن سے دوسرے پرسن کی طرف یا اس کے کسی ممیندے کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گفٹ یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو جداد کی منتقلی بغیر کسی کنسلیریشن کی جو ایک شرط ہے گفٹ کی وہ اس کو ویلڈ کرتی ہے کہ یہ گفٹ ہے رولنگ ہے پی ایل ڈی نائنٹی ایٹی لاہور پیج ہے ڈبل سیون زیرو اگر تین شرائط ہیں دیکھیں پروپوزل ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اور اس کے بعد ڈیکلوریشن ہونی چاہیے اور ڈریلیو راپوزیشن ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گفٹ وہ ویلڈ ہوگا اگر یہ چیزیں ہیں تو ایسا گفٹ ویلڈ ہوگا اس کے لیے رولنگ ہے سپریم کورٹ کی ہے دوہزار دس ایسی ایم آر پیج ہے تھری فور ٹو اب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ گفٹ کے لیے کون سے پرسن کیپے بلائیں کون آدمی گفٹ کر سکتا ہے اس کے لیے ہم سیکشن ون تھری نائن ممن اللہ کو دیکھتے ہیں جس میں یہ کہا رہا ہے کہ محمد وہ محمدن جو کہ سانڈ مائنڈ ہے جو کہ مائنڈ نہیں ہے اپنی پرپلٹی کو ڈسپوز کر سکتا ہے تھوڈہ گفٹ یعنی وہ گفٹ کر سکتا ہے وہ آدمی اب اس کے لیے رولت بھی ہم آپ کو دوریں دوہزہ سترہ لاہور آئی کوڑ کیے لہیچ سی پی تین سو ہے اب اگر فرق اسی میں رولت میں دوہزہ سترہ لہیچ سی پی تین سو میں فرق بھی دیا گیا ہے کہ فرق کیا ہے فرق اس میں میان کیا گیا فرق دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہبا میں وہ تملیق میں کیا فرق گفٹ ہبا گفٹ ہی آئی با جس میں دونر اپنی پرپلٹی کسی کو بھی گفٹ کر سکتا ہے اب ہم فرق کو دیکھ رہے ہیں کہ تملیق کیا ہوتی ہے پہلے گفٹ گفٹ وہ چیز ہے ویڈ اور کنسٹریشن پرپلٹی کی ٹرانسفر آئے کہ گفٹ والا کسی کو بھی اپنی پرپلٹی گفٹ کر سکتا ہے کالے کو گوڑے کو رشتدار کو غاب رشتدار کو کسی کو بھی کر سکتا ہے تملیق کیا ہوتی ہے تملیق میں ایک شرط ہے کہ دونر وہ گفٹ کرے گا اپنے کانونی ورسہ کو یا اپنے کسی فیملی میمبر کو تملیق کرے گا یعنی اگر پرپلٹی کسی فیملی میمبر کو اپنے لیڈر ہے اس کو نام کر دی جاتی ہے بغیر کسی کنسٹریشن کے وہ تملیق کر رہے گی اور اگر کسی اور کو دے دی جاتی ہے تو وہ گفٹ کہہ لائے گا یہ فرق ہے تملیق میں اور گفٹ میں اگر پرپلٹی گفٹ ہبا کانونی یا فیملی میمبر کو کر دیا جائے تو وہ تملیق کہہ رہے گی اور اگر گفٹ کسی اور شخص کو کر دی جائے جو آپ کا فیملی میمبر رہے ہو جو آپ کا لگل حضنہ ہو تو وہ گفٹ کہہ لائے گا اس کا ڈیفرنشیٹ بھی رولی میرے دوہزر سترہ کی ہے پی ایل جے لاہور ہے پیج فور ٹو ٹو جو کہ مصمت رئیسہ بیگم ورسز خالد رحمان کی ایک ریپورڈٹ کیس ہے جس سے اس طاہر افتخار نے اس جو وہ ہے ریٹر ہیں لکھنے والے ہیں اس ججمنٹ کو جو کہ ریپورڈٹ کی ہے دوہزر سترہ پی ایل جے لاہور فور ڈیبل ٹو اس میں یہ فرق بیان کیا گیا کہ تملیق اور گفت میں کیا فرق ہے یہ تمہارا آج کے لئے کی لیکچر جو آج ہم نے دیکھا تملیق اور ربہ میں کیا فرق ہے اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے اللہ حافظ